موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نیم اللہ سنین میں ایسے چو پولیس اسٹیشن کریچی کو اپنی ہوں مورخہ نو چھے چوبیس کو ہمیں شفیق الرحمن شخص کے اوا کی درخواست مصول ہوئی جس پر ہم نے ایف ای آر لانچ کی اور شفیق الرحمن کی تلاش شروع کر دی اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ سات چھے چوبیس کو ایک شخص علاقہ تھانہ سفدی منڈی اسلامباد میں قتل ہوا ہے جس کا چہرہ مسک شدہ ہے جو شنافت کے قابل نہیں ہے تو جس شخص کی ایڈنٹیفائٹ سی اس کی جیب میں اس کے برسا کو علاقہ تھانہ سفدی منڈی کے ایسے چو نے جو کہ ہمارے ایریے جی نائن ٹو میں رہتے تھے ان کو بلائیا گیا اور ان کے بیوی اور بچے نے جا کر ڈیڈ باڈی شنافت کر لی جبکہ اس کا چہرہ مسک شدہ تھا جس شخص کی ڈیڈ باڈی زیر کی جا رہی تھی اس کی جیب میں جو شنافتی علامت نکلی تھی اس کا نام عشف مسیح تھا جو کہ آئی بی کا ملازم تھا آئی بی میں خاکلوک تھا تو جب آئی بی کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی تو انہوں نے دیکھا اس کو کہ یہ عشف مسیح نہیں ہے تو انہوں نے ان کے ڈیڈ باڈی حوالے کرنے سے روک دیا فنگر پینٹ لیے گئے ڈی این اے کے سیمپل لیے گئے نادلہ کو بھیجوائے گئے اسی دوران جو ہمارے پاس شفیق و رحمان اگوا ہوا تھا اس کے ورسہ کو ہم نے بلائیا اور اس ڈیڈ باڈی کے جو کپڑے وغیرہ تھے انہیں دکھائے گئے تو انہوں نے گئے کہ یہ شفیق و رحمان کے ہی کپڑے ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے پوری ڈنٹی فائٹ کے بغیر ڈیڈ باڈی ان کے حوالے نہیں کی اس سے اگلے دن نادلہ کی رپورٹ دستری کو مصول ہوئی جو کہ فنگر پینٹ سے شفیق و رحمان ہی تھا مورخہ دس چھ دوہزار چوبیس کو اس وقوع کی تفتیش میرے سپورد ہوئی تو میں نے کلیل وقت میں بزریہ ہومن ریسورس و ٹیکنیکل ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا جو کہ دوران انٹرگیشن ملزمان نے انکشاف کیا کہ وقوع سے پانچ روز قبل ہماری میٹنگ ہوئی جہاں پر جو مین ملزم ہے اشرف مسیح اس نے یہ پلان تیار کیا کہ میں اور میرا بیٹا چنگیز عرف راجو اور راجو کا دوست یشوہ تاریخ عرف توتی ہمیں ایک بندہ شفیق نامی اس کو اگوا کریں گے اگوا کر کے اس کو لے جا کر قتل کر کے اس کی ناش کو مسخ کریں گے اور میں اپنے جتنی بھی ڈاکومنٹ ہیں اس کے پاس چھوڑ دوں گا اور اپنے موبیل بھی اور اس کے جو ہیں مطلب ڈاکومنٹ وہ میں نکال کے اپنے پاس رکھ روں گا جب پولیس آپ کو کال کرے گی تو آپ نے فوراں جا کے اس کو میری ناش شنافت کر لینا ہے اور بتانا ہے کہ یہ اشرا مسیح کی ناش ہے اس کے پیچھے ان کا لاجک یہ تھا کہ یہ اشرا مسیح آئی بی میں ملازم تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور وائف اور ساتھی کو بتایا ہے کہ میں اس طرح جب قتلوں گا تو میکمی کی طرف سے مجھے ڈبل بینیفٹ ملے گا میرا بیٹا میری جگہ پہ ملازم ہو جائے گا اور جس کو اپنی کے ہم نے کرزہ دینا ہے اشرا مسیح نے سولہ لاکھ رپیہ دینے ہیں اور توتی نے اس کے آٹھ لاکھ رپیہ دینے ہیں ان کے خلاف آپ ایفیار لاج کروا دیں گے اور بعد میں ان سے پیسے لے کر ان کے ساتھ بھی سولہ کر لینا اور اس میں توتی کو بھی حصہ دے دینا اس دوران میں بلکل زیر زمین ہو جاؤں گا تو یہ ان کا پلان تھا جو کہ ہم نے انتہائی مینہ سے تفتیش کر کے ناکام بنائے اور ان میں سے تین ملزمان کو قلیل وقت میں گرفتار کیا ہے جو کہ ابھی کھانا کراچی کو اپنے میں بارمان جسمانی ہیں جن سے مزید تفتیش جاری ہے